نمسکار آدھا بہت بہت سباغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیل آئیکن پر ہٹ کریں تاکہ نیا ویڈو آتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے جھکتی ہے سرکار جھکانے والا چاہیے جہاں بالکل ایک سال کی تپسیا کے بعد ایک سال کی انتظار کے بعد تمام الزامات جھیلنے کے بعد تمام طرح کی دشواریاں جھیلنے کے بعد تمام موسم یہاں پر بورڈرز پر دلی کے الگ الگ گزارنے کے بعد آخر کار کسانوں کی جیت ہوئی ہے یہاں ایک سال سے زیادہ کا وقت دلی کے الگ الگ بورڈرز پر کسانوں نے گزارا ہمارے انداتا نے گزارا وہ تمام چیزیں انہوں نے جھیلی جس کا شاید انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا ان کو کیا کیا نہیں بلایا گیا پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سرکار نے انہیں کسان ماننے سے ہی انکار کر دیا وہ سرکار آج جھک گئی ہے جو سرکار ایک اہنکاری سرکار جو کسی کے آگے نہ جھکنے والی سرکار کے طور پر جانی جاتی ہے جو یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ ہم نے جو ایک بار کہہ دیا اس سے ہم پلٹتے نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ سرکار کس طرح سے ان کسانوں کے آگے جھک گئی ہے ان کسانوں کو مٹھی بھر کسان کہا گیا تھا اب آپ یہ سوچئے مٹھی بھر کسانوں کے آگے کیسے سرکار جھک گئی ہے ہاتھ جوڑ کر پہلے تو مافی مانگی کہا تپسیہ میں کمی رہ گئی اور تین کرشیہ قانونوں کو واپس لیا گیا اس کے بعد بھی جب کسانوں نے یہ کہا کہ صرف یہ ہی ہماری مانگ نہیں ہے یہ سب سے پرمک مانگ تھی لیکن ان کے پاس ایک لسٹ ہے پوری جب تک ان کو نہیں مانا جائے گا ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے اور آخر کار سرکار نے تمام مانگے کسانوں کی مان لی ہیں مٹھی بھر کسان جن کو کہا گیا آتنگوادی موالی آئیس آئی جن خالستانی فورن کی فنڈنگ آ رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا ان کو کہا گیا تھا دیکھئے ان کسانوں کے آگے کس طرح سے سرکار جھک گئی ہے آپ کو بھولا نہیں چاہیے کہ جب کسان پہلی مرتبہ اپنے گھروں سے نکل کر جب دلی کے طرف بڑھ رہے تھے تو کس طرح سے ہریانہ کی کھٹر سرکار نے ان کے اوپر پانی کی بوچھاریں کی تھیں ڈنڈے برسائے تھے سمنٹ کے عوردک ان کے لگا دیے گئے تھے تاکہ وہ دلی کونچ نہ کر سکے لیکن کسانوں نے ٹھان لی تھی انہیں پتا تھا کہ سامنے کس طرح کی سرکار ہے ان کا مقابلہ کس سرکار سے ہے اور اسی لیے وہ تمام طرح کی تیاریوں کے ساتھ ہی آئے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ انکاری سرکار ان کو اتنے دنوں تک اس طرح سے انتظار جو ہے وہ کروائے گی اور ان کو ان تمام ناموں سے پکارا جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف سرکار کے منتری نیتا انہوں نے کیا کیا نہیں کہا ان کسانوں کو جو ماں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان بزرگ ماں کو بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے ان بزرگ کسانوں کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے بچے بھی وہاں پر موجود تھے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے صرف اپنی مانگوں کو لے کر ان کو کن کی ناموں سے پکارا گیا اور پھر ان کا بھرپور ساتھ دیتا نظر آیا ہمارا سو کال گودی میڈیا ہمارا چاٹوکار میڈیا جو سرکار کی گود میں بیٹھ کر پترکار اتا کرتا ہے کس طرح سے وہاں پر بورڈرز پر جا کر اپنی مائک آئیڈیز چھپا چھپا کر کس طرح سے پوری سازشیں ایک طرح سے رچی گئیں یہاں تک کی کسانوں کا کیلیکٹر اسیسنیشن تک کیا گیا ان کو کن کی ناموں سے پکارا گیا اور اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب سرکار نے تین قانون واپس لے لے اس کے بعد بھی ان گودی میڈیا چینلز کا پروپیگینڈا نہیں رکا اس کے باوجود بھی پھر وہ یہ بتانے لگے کہ ایم ایس پی کو اگر قانونی درجہ دیا جاتا ہے تو کس طرح سے سرکار کو کتنے لاکھ کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ سرکار کسانوں کی ہر چیز کو مان گئی ہے کیونکہ ووٹ کی چوٹ ایسی ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ووٹ کی چوٹ نہ ہوتی سرکار کو اگر بی جے پی کو اپنی ہار کا ڈر نہ ستا رہا ہوتا کہ اتر پردیش اتراخن پنجاب میں وہ بری طریقے سے ہار جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کسانوں کے آگے جھکتی کہ آپ کو لگتا ہے یہ سرکار جو یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اس پر سنشودھن کر سکتے ہیں باتچیت کر سکتے ہیں اور اتنے دنوں سے تو باتچیت بھی نہیں ہوئی لیکن یہ کرشی قانون واپس نہیں لیے جائیں گے جو سرکار یہ کہتی رہی کہ ہم دس کروڑ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے یہ قانون لائے گئے ہیں جو بڑی بڑی باتیں ان کے لیے قانونوں کو لے کر کرتی رہی کہ کس طرح سے ریولوشنری ہیں کس طرح سے کسانوں کی تقدیر تصویر بدل جائے گی یہ کہتی رہی وہ اس نے کس طرح سے ایک بار قدم نہیں کھیچے ہیں بلکہ ہر اس شرط پر قدم کھیچے ہیں جو کسانوں نے سرکار کے سامنے رکھے کسانوں کو لے کر مقدمے کیے گئے کسانوں کو دیج دروہی بتایا گیا کسانوں کو کسان ہی نہیں مانا گیا یہ تک کہہ دیا گیا کہ جن سات سو کسان جو شہید ہوئے اس پورے اندولن کے دوران کے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے راہل گاندی پارلیمنٹ میں اور اس کے باہر آپ یہ دیکھیں کہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بتایا کہ سرکار کے پاس ڈیٹا نہیں لیکن ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور کس طرح سے پنجاب سرکار نے موازہ جو ہے وہ دیا ہے کسانوں کو اور وہ لسٹ لے کر پارلیمنٹ میں انہوں نے سرکار کو کہا کہ آپ کے پاس نہیں لیکن ہمارے پاس لسٹ جو ہے موجود ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آخر کار ایک سال سے زیادہ کی جدو جہے تپسیات تیار کے بعد کسان گیارہ دسمبر کو اپنے گھر پر لوٹیں گے تمبو اور جو ٹینس جو لگائے گئے تھے وہ تمام اکھڑنے شروع ہو گئے ہیں جشن منایا جا رہا ہے ناجگانہ وہاں پر کیا جا رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ کسان اس کے پورے حق دار ہیں اور یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب حق دیا نہیں جاتا تو چھین کر لیا جاتا ہے لوگ تانترک طریقے سے یہ کسان کس طرح سے لگا تار شانتی پون طریقے سے اپنی آندولن کو کرتے رہے یہ اتحاس میں درج ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے یہ کسان آندولن جب بھی بڑے آندولنوں کی بات ہوگی تو کسان آندولن جو ہے وہ سرے فہرست ہوگا اور لوگ یاد رکھیں گے کیسے ایک اہنکاری سرکار کو ایک سال سے زیادہ کی تپسیہ اور تیار کے بعد کسانوں نے آخر کار جھکا ہی دیا اور میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کیا کیا وہ شرطیں ہیں جس کو جو چھے مانگے تھیں جو کسانوں نے رکھی تھیں جن کو مانگ لیا گیا ہے ایم ایس بی کو لے کر گیرنٹی قانون بنانا آندولن کے دوران کسانوں پر درج مقدمے واپس لینا بجلی سنشودھن ودہے کو واپس لینا کیندری منتری اجے مشرطینی کو برخواست کرنا اس کو لے کر ابھی پیچ اٹکا ہوا ہے اس کو لے کر ابھی کلیارٹی نہیں ہے آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کو معافظہ دینا پرالی جلانے پر کسانوں پر مقدموں کا پراودان ہٹانا اور ان میں سے لگ بھگ تمام مانگیں جو ہیں وہ مان لی گئی ہیں صرف ایک کو چھوڑ کے کیندری منتری اجے مشرطینی کو برخواست کرنا اس کو لے کر ابھی پیچ اٹکا ہوا ہے تمام مانگیں مان لی گئی ہیں اور اس پر کسانوں نے اب سہمتی جتا دی ہے اور اب آندولن کو اس تھگیت کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے اور اب کسان اپنے گھروں کو گیارہ دسمبر کو واپس لوٹیں گے اور جنوری میں پھر سے ایک بار اس کو لے کر ریویو میٹنگ ہوگی باقاعدہ طور پر لکھت میں سرکار کی طرف سے یہ دیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہار کا ڈر کیسا ہوتا ہے سرکار کو ہار کا جب بی جی پی کو ہار کا ڈر ستایا اور یہ جب انٹرنل سرویس لے کر تمام ریلیوں میں جڑتی بھیر جو ہے وپکش کی خاص طور پر سماجوادی پارٹی کی اتر پردیش میں آر ایل ڈیو سماجوادی پارٹی کا گڑبندن اور میرٹ میں ہوئی ابھی کی حالی کی ریلی اس سب نے پسینے چھڑا دیئے ہیں بی جی پی کے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف کسان بلکہ چھاتر بے روزگار یوہ ادھیاپک میڈل کلاس لوگ اور تمام جتنا بھی ورگ ہے وہ کس طرح سے ہتاش نراش پریشان ہے سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے اور اس کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اتر پردیش اگر وہ ہارے تو کس طرح سے دو ہزار چوبیس اس کے لیے مشکل ہونے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام طرح کے ہتکنڈے بھی اپنائے جا رہے ہیں لیکن فلحال آج کا دن جو ہے وہ کسانوں کی جیت کا دن ہے کسانوں کی جشن کا دن ہے ان تمام ماں کو آپ یاد رکھے گا ان تمام وزرگوں کو آپ یاد رکھے گا تمام کسانوں کو آپ یاد رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان تمام لوگوں کو بھی یاد رکھے گا جنہوں نے ان کسانوں کو آتنگوادی خالستانی بتایا جنہوں نے ان کسانوں کو موالی بتایا جنہوں نے ان کسانوں کو بدنام کیا نہ صرف سرکار میں بیٹھے لوگ بلکہ گودی میڈیا میں بیٹھے وہ تمام بڑے بڑے پترکار ان سب کو یاد رکھنا چاہیے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو دیش کے کسان انداتا کے ساتھ نہیں وہ دیش کے ساتھ نہیں امید ہے کارکرم پسند آیا ہوگا آپ کو آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی آپ مجھے ٹوٹر انسٹیگرام اور فیسگوپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نمسکار آدھا